اس کے لئے سمیں مجھے دیا ہوا ای پی سی جنرل ایکسیکوٹیوز اور جنرل کاؤنسل کو دل کی گہرائی سے میں دھنیواد کرتا ہوں پرمیشور کے اپار کرپا سے ہمارا سستہ کو پرمیشور پیچھلے لگ بگ ایک سو سال کے آس پاس تک لے کر آیا کئی طرح کا مشکلیں پریشانیاں جیون میں آیا لیکن پروہو نے ہمارا اس سوگائی کو بڑھایا دکشن فارد میں شروع کیا ہوا سوگائی کو آج بہت خوشی کے ساتھ بتانے میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ انڈیا کا ہر ایک پراندھوں میں یہ سوگائی پھیلا ہوا ہے اتر پچھم کی اس علاقاؤں میں پروہو کا سیوہ پچھلے بیالیس سالوں سے کرنے کے لئے پروہو نے مجھے بھوکا دیا اس سستہ کے ساتھ مل کر سیکڑوں کے لیسیہوں کو وہاں پر استابت کیا گیا اور ہجاروں ہجاروں ستانیہ لوگوں کو پروہو میں لانے کے لئے پروہو نے موقع دیا اس سمیں کے لئے میں پروہو کا دنیواد کرتا ہوں پرمیشور جو ہے سیماوں کو پار کر کر سوگائی کا ہر پہلو میں ہماری مدد کرنے والا پرمیشور ہے پشش کر کر آج بہت بڑی خوشی کی بات ہے اس سال کے جو تیم جو چنا گیا ہے پروہویشو مسیح کو دیکھنا پرمیشور کا درشن کرنا سچے پرمیشور کا پیچھے چلنے والوں کو پرمیشور کبھی بھی لجد ہونے نہیں دیتا اور پجلے سنڈے سے لے کر یہاں پر شروع کیا ہوا کٹنوشن کے دن اور رات کے سبھاؤں میں پرمیشور کے ابشکت بھکتوں کے دوارا اور اس مشہ کے اوپر کھڑے ہو کر الگ الگ وچن کو اب لوگ سنتے آیا اور آج مجھے دیا ہوا جو وچن کی منن کے لئے دیا ہوا مشہ ہے کہ پروہویش مسیح جیون کا جل جیون کا جل جل کا ہی شبت سنتے ہی ہمیں ایک مات معلوم ہے جو لوگ پیاسے ہیں ان لوگ جل کے اس تان تک پہنچنے کے لئے کتنا بھی قیمت چکانا پڑے وہ کرنے کے لئے بھاگے گا ہرنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ مرسطل میں جہاں پر بھی پانی کا کوئی شارہ ان کو دکھائی دیتا وہاں پر پانی ملنے تک وہ دھوڑتے دھوڑتے رہتا ہے اور اسی طرح بیبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ایک اچھا وشواسی کا جو پیاس ابیشہ اسی طرح ہوتا ہے جیوت پرمیشور کے ساتھ ملاقات کر کر حالیلویہ اور انگاہ جیون کے اندر کا آتمک پیاس کو بچھانے کے لئے اور اس کے بعد پردی دن اس جل میں سے پیتے رہنے کے لئے پرمیشور سب کو موقع دیتا ہے آج سمیہ کو ادھر ادھر نہ کرچ کرتے ہوئے پرمکہ بچن میں سے یوہ ناکیسو سمچار اس کا چوتہ دھیائی کا اندر سے کچھ ایک دو آیتوں کو میں آپ کے لئے پڑھوں گا کندو وہ جو اس جل کو پیے گا جسے تم دوں گا پھر کبھی پیاسا نہ رہے گی بلکہ میرا دیا ہوا جل اس کے اندر میں ایک پانی کے جھرنے کا روپ لے لے گا جو امٹ کمٹ کر اسے اندجیون پردان کرے گا میں پرمکہ تنیواد کرتا ہوں آپ سب کو پتا ہے اگامبر شامری ستری کے ساتھ قدعون دیش مسیح کا ملاقات وہ کوئے کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اکیلی عورت جو ہے گڑھا جو ہے ہاتھ میں لے کر مڑکہ ہاتھ میں لے کر پانی پرنے کے لئے وہاں پر وہاں پر آتی ہے اور قدعون دیش مسیح وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقات ہوتا ہے اور کئی طرح کا باچیت چوتہ دیائے میں لکھا ہوا ہے اور یہ اس تری جو ہے وہاں پر جب آئی اور اس وقت انہوں نے پینے کے لئے پانی اس تری سے مانگا قدعون دیش مسیح نے اور اس سارے وستار سے بتانے کے لئے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ایک سادھارنڈ بکتی کے طور پر انہوں نے باچیت شروع کیا اور ایش مسیح کے ساتھ باتیں کرتے کرتے انہوں نے ایسے بتایا ہمارے پوروجوہوں نے ہمارے باب داداوں نے یہ جو کوہ ہمارے لئے بنا کر دیا ہے یہ خاص کوہ ہے رواجوں کو بولنے کے لئے اس تری اپنا موہ کو کھول دیا اس کوہے میں سے پانی بھرنے کے لئے کتنا لوگ ادھر آتا ہے اور آکری میں پروی ایش مسیح ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں کون ہے کر کر تمہیں پتا چلتا اور تو کس سے بات کر رہے کر 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 تمہیں پتا چلتا ہوتا تو اسی طرح کا باتیں میرے سے نہیں کرتا اگر میں جو پانی تمہیں پلائے گا اور اس سے پہلے پروی ایش مسیح بول رہا ہے جو پانی اس کوہے میں سے پیے گا اس کو بار بار پیاس لگے گا بار بار ادھر آنا پڑے گا لیکن جو پانی میں تمہیں دے گا ان کا پیاس بجھ جاتے ہیں اور ان کو بار بار یہاں پر کوہے میں آنے کا جرورت نہیں ہے اور اس وقت اس طریقہ سوال ہے آپ گھدے کو کھوہ بہت گہرا ہے آپ کے پاس جو پانی پھرنے کے لئے کوئی برتر نہیں ہے کس طرح آپ کہاں سے پانی پھر کر مجھے دے دو گے اتیادی باتوں کے بارے میں وہ چرچہ کرنا شروع کر دیا میرے پیارے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قدعون دیش مسیح سامنے کڑے ہیں تو بھی ان کی آنکھ یہ اس طریقی آتمک آنکھیں ابھی تک نہیں کھل گئی اور ان کے سامنے جمین اور آسمان کے مالکہ اور کالک سروش اکتیمان برمیشور کا پتر پر بھی ایش مسیح کڑھائے کر کر ان کا جو درشن پانے کے لیے ان کے آنکھیں ابھی بند ہیں شایدی کے آنکھیں کھلا ہیں لیکن ان اس کی آتمک آنکھیں جو ہے ابھی بند پڑی ہوئی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے اندر اندر کیا ہوا ہے ہم سبوں کو پدا ہے اور قدعون دیش مسیح کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھیں کھل گئی تب ان کو پدا چل گیا سچ مچ میں میرے سامنے جو کڑا ہے وہ مسیحہ ہے جیون کا جل دنیا کے پیاسے لوگوں کو دینے کے لیے آسمان سے اترا ہوا یہ جیون کا جل ہے ان کو پدا چل گیا حالیلویہ اور اس کے بعد قدعون دیش مسیح ان کے ساتھ بات کیا ہے ان کے جیون کی سارے کہانیاں کھول کھول کر جب ان کے سامنے بتایا تو ان کو پدا چل گیا سچ مچ میں اسی مسیحہ کے بارے میں میرے بھی سنا ہے وہ ترے لوگوں کے دورہ بھی سنا ہے کہ مسیحہ آنے والا ہے لیکن میں بھاگی ودی ہوں اور مجھے اس مسیحہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے پر وہ نے موقع دیا وہ اس طریقے نے کیا کام کیا ہے آج اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ضروری ہے آج کل کئی لوگ ایسا ہوتا ہے اپنا جو کہ آتمک پیاس سے بجھ جاتی ہے وہاں پر وہ سیمت رہتا ہے ان کا اپنا جیون کی جو ساتیسفیکشن کے پیچھے وہی پر نہیں رہ جاتے ہیں لیکن اس طریقے نے کیا کیا ہے ان کے جیون کی جو کہانی بولنے کے لئے دھوڑ کر اپنے گاؤں میں چلے گیا اور وہاں پر جا کر یش مسیح کے بارے میں پوری طور پر گہرائی سے وہاں پر ورنن کیا ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اس طریقے کہنے پر وہ شامری دیس کا سارے لوگ پرویش مسیح پر مشواص کیا اور کتنے اچھا گواہی ہے آج قاس کر کر ہندی فاشیوں کے بیچ میں اتر فارض میں اور الگ الگ جہاؤں میں سیوہ کرنے والا جتنے بھی تیرے پرویش داس لوگ اور مشواصی لوگ اس وجہ کو سن رہا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں ہمارے آس پاس کے جگہوں میں گاؤں میں شہروں میں گلیوں میں محلے میں بہت تیرے لوگ پیاسے ہیں اور سچائی کا کھوج میں گولے نکلے ہوئے ہیں لیکن کون یہ سچائی کو بتائے گا آپ کے آدمی کی پیاس کو بچانے کے لئے ایک ایک شخص کے پاس وہ جل ہے وہ جل کی دریہ اور کوا ان کے پاسے وہ بتانے کے لئے ہم لوگ اس سامریس طریقے طرح ہم لوگ تیار ہونا تب بھی کداوند ہمارا بیچ میں کاب کرے گا میں پروکتہ نہیں وعد کرتا ہوں اور کدا نے کام ہمیں دیا ہے اور میرا جیون کی گواہی میں آپ کو بتائے گا تو سمیہ کا کمی سے کچھ نہیں بتانے کے لئے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس جیون کا جل کے بارے میں جل کا ندیوں کو جو اس میں سے پانی پلانے والا یشیو کے بارے میں گواہی بولنے کے لئے آج سے بیالی سال پہلے اتر بھارت میں جانے کے لئے پروکتہ نبات کرتا ہوں اور اس پچار کا دوسری ایک پہلوں کو بھی دیکھ کر آج کا میرا جو گئے وچن کو میں اقامر سمات کرنا چاہتا ہوں وہ پرانہ نیم سے میں آپ کے لئے آیت پڑھوں گا ازکیل نبی کے کتاب اس کا سیندالی سوامت آئے اور اس کا بارہ پد میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے اور ندی کے دونوں دروپ بھر بھاندی بھاندی کے کھانے یوگی بھلدائی ورکش اپڑے گا جس کے پتے نہ مر جائے گا اور ان کا بھلنا بھی کبھی بند نہ ہوگا کیونکہ ندی کا جل پویترستان سے نکلا ہے ان میں مہینے مہینے نینے پھل لگیں گے ان کے پھل تو کھانے کے اور پتے اوشدی کے کام میں آئے گا حالیلویہ یہ کہ ہم پر لکھا ہوا ہے جیون کا وہ ندی کے پویترستان سے بھگنے والا ایک ندی کے بارے میں ہم پر لکھا ہوا ہے وہ ندی کے کنارے پر بھاندی بھاندی میں ورکشوں کو لگائے ہوا ہے ایک آتمی کے مطلب ہمیں بتانے کے لئے ہم پر پروکہ داس کے دوارہ یہ ہم پر لکھا گیا ہے یہ ورکش کون ہے یہ ندی کون ہے اس میں سے بہرے والا پانی کیا ہے اس کے سننے والا سب کو پتا ہے لیکن صرف ورکش کے بارے میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے وہ بتا کر میں سمات کروں گا یہاں لکھا ہوا ہے کچھ کام کے لئے سوامی نے مالک نے کیا کر دیا ہے اس ندی کے کنارے پر پھاندی پھاندی میں کچھ ورکشوں کو لگایا اس ورکش کے گون کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے بلدائک ورکش ہے اور اس کے بعد میں بارے میں بعد میں لکھا ہوا ہے اس کا پتا کبھی بھی نہیں مر جائے گا ہرہا بھرہ رہے گا پریستالور اور اس کے بارے میں اور بھی لکھا ہوا ہے بارہ مہینے نینے بھل اس ورکش میں سے نکلے گا اور اس کا بھل کھانے کا یوگ یہ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کا پتا اوشدی ارتاد دوائی کا کام میں آتا ہے میرے پیارے بیترو وجن سننے والا بھائیو بخنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوندیش مسیح نے ہمارا جیون کے آدمی کی پیاس کو بچھایا ہمیں جیون کا جل کے ندی کے کنارے پر میں لگایا ایک خاص اندیشے کے ساتھ ہمارے اندر سے بھل نکلنا ہمارا پتہ جو ہے ہرا بھرا رہنا ہے ہمارے جیون کے دوارہ ہمارا بچیت کے دوارہ ہمارا چالچالن کے دوارہ یہ ہرا ہرا پتہ جو ہے ایک وشواسی کا اور ایک پروکہ داس کا جیون کے اندر سے نکلنے والا جو کہ سبحاؤں کے بارے میں ورنن کرتا ہے ہرا ہرا پتہ کا مطلب اور اس کو دیکھنے والا باغر سے درشن کرنے والا سب کو ایک وشواسی کو دیکھے گا تو ہمیشہ ہرا بھرا رہنا ہے ہالیلویہ ان کے جو کہ وہ ہرائی پن جو کہ کبھی بھی مرجانے والا سکنے والا وستہ میں نہیں آنا چاہیے ہم ہمیشہ بڑھتے بڑھتے جانے والا ہونا چاہیے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس میں سے جو بھل نکلے گا ہم کو پتہ ہے عام دور پر ورکشوں میں بھل لکھتا ہے سال میں ایک بار کئی ورکشوں میں ایسا ہے دو سال میں ایک بار کئی ورکش میں سال میں دو بار ہلیلویہ لیکن یہ ہم پر جو لکھی بھی خاص ورکشے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مئینہ نیا نیا پھل اس میں سے نکلے گا اور اس کو اور وستہ سے ہم لوگ دیکھیں گے تو ایسا ایسا میں پتہ چلتا ہے سال کا تین سو پائیسا دن بھی ان میں سے نینے پھل ملتا ہے ہلیلویہ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے وہ بھل جو ہے دوسروں کے لئے کھانے کا لائک ورکشک ہے اس کا مطر دینے والا ہے مٹھا دینے والا ہے اور اس کے علاوہ اس کا پتہ جو ہے اوشدی کا دوائی کا کام میں آتا ہے کھل میں لاکر ہم لوگوں کو دیکھے گا تو اس کا مطلب کیا ہے بھل دائک ورشکہ روب میں پربیش مسئلہ میں کڑا کیا ہے ہم سے کچھ لوگ جو امید کر رہے ہیں ایک جو پرمیشر کا ایک عدیش ہے ہم سے وہ کچھ امید لکھتا ہے کہ آتنے کی بھلوں کو ہمارے اندر سے نکلنا ہے اور دوسری جو باتیں ہمارے ارد ارد میں ہمارے اس پاس میں لگنے والا لوگ بھی ہمیں ہمیشہ ہمارے اوپر نجل لگائے ہوا ہے اور ہمیں دیکھنے والوں کو ایسا لگنا ہے یہ ایک خاص وقتی ہے ان کے سامنے جائے گا تو اوشدی کا کام میں آئے گا اس ورکشک کا جو پتے ہیں ہمارے پاس آنے والا آپ کو پتہ ہے پربیش کا سیوہ کرنے والا ہمارے پاس ہم سب کے پاس کتنے لوگیں بیمار لوگ آتے ہیں دکی لوگ آتے ہیں لاچار لوگ آتے ہیں ضرورت مند لوگ آتے ہیں ان لوگ ہمارے پاس کس کے لئے آتا ہے ان کو ایک امید ہے یہ پرمیشر کا ایک داس ہے ان کے پاس جائے گا تو ان کا ہاتھ میرے اوپر رکھے گا تو مجھے چھنگا ہی مل جائے گا مجھے چھوڑکا نہ مل جائے گا مجھے آتمی کی شاندی مل جائے گا اس لئے ہمارے پاس لوگ آتا ہے اس لئے آج شام کے ٹائم پر وجن کو سمابت کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمیں پرمیشر کچھ کاس مقصد کے ساتھ کڑا کیا ہوا ہے ہم ہمارے لئے نہیں جینا ہیں ہم دوسروں کے لئے جینا ہیں کوئی بھی ورکشی ہوئے اپنا بھل کدری کھاتا دوسروں کے لئے ہیں ان دنوں میں خاص کر کر دو آجار بائیس میں ہم لوگ ہمارا جیون پروپو کے خات میں سمرپن کرے ہمارا جیون دوسروں کے لئے بھلدائی کے روپ میں ہم لوگ پریوجن میں آنے والا ایک سمرپن کا جیون ہم لوگ اپنا ہے پروپو کے سوا میں ہم آگے بیڑے حالیلویہ سمیہ کے لئے میں پروپو کو دنیوات کرتا ہوں اور جتنے بھی لوگ پریمیشور کے سوا کے لئے نکلا ہوا ہے پروپو کا سوا کرنے والا وشواصلوں بھی بہت ہے پروپو میں بیڑھتے جاؤ بھل کو نکالتے جاؤ ہمارا جیون کے دوارہ دوسرے لوگ آشش پائے اس وجن کے دوارہ پروپو آپ سب کو آشش دے سب کو جے مسیح کی پروپو آپ کے ساتھ رہے جے مسیح کی آمین پریسالور خالیلویہ